شریف فیملی کی کرپشن کے قصے تو کسی سے ڈھاکے چھپے نہیں لیکن یہ قصے اس سارے گندے دھندے کے ماسٹر مائنڈ چھوٹے میاں صاحب کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہیں نوی کی دہائی سے شروع ہونے والی کرپشن اور منلی لانڈرنگ کی یہ داستان شہباز شریف ہی کی سربراہی میں اپنے اوجے کمار تک پہنچے انیس سنوے میں شریف فاندان نے چیڈرون جرسی لیمٹر نامی آفشور کمپنی کے ذریعے انیس ملین ڈالرز یوکے منتقل کیے اس کالے دھن کی منتقلی چودری شگر مل کے کرزہ واپسی کی آڑ میں کی گئی چودری شگر مل کسی بھی حکمران جماعت کے ایما پر قائم کی جانے والی پہلی آفشور کمپنی تھی اس کمپنی کے سی او شہباز شریف نے اس منی لانڈرنگ میں مرکزی کردار ادا کیا شریف فیملی نے کمال ہوشیاری سے قاضی خاندان شیخ سعید اور دیگر کے نام پر کھولے جالی بینک اکاؤنٹس میں رکھی گئی پندرہ میلین ڈالرز کی خطیر راکم انیس سو اٹھانوے میں ہنڈی حوالے کے ذریعے بیرو نے ملک منتقل کی اور پھر بہرین کی صدیقہ سید کے نام سے جالی چیٹیز کے ذریعے ہوتیبیا پیپرس مل کے اکاؤنٹس میں منتقل کر لی یاد رہے کہ صدیقہ کی پاسپورٹ کاکیاں فراہم کرنے والے اس وقت کے وزیرالہ میاں محمد شہباز شریفی تھے بطور وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے کرپشن کی انگند داستان رقم کی محترم کے احساس آجات میں دوہزار آٹھ تا دوہزار اٹھارہ دو سو اٹھارہ گناہ اضافہ ہوا صدیقہ سید کیس کی طرز پر شہباز شریف نے دوران حکمرانی سات ارب روپے کی جالی چیٹیز اپنے اور اپنے خاندان کے نام پر وصول کی اس مقصد کے لیے گود نیچر ٹریڈنگ اور یونیٹی سٹیل پرائیوٹ لیمیٹڈ کی مدد دی گئی شہباز شریف نے رمضان شگر ملک ملازمین کے نام پر کھولے گئے جالی بینک اکاؤنس کو کرپشن کے پیسے کی پنہ گہ بنا دیا بعد ازاں یہ پیسہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا جاتا تھا اس شیطانی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے پچیس ارب روپے کی خطیر رکھن بیرون ملک منتقل کی گئی اور ملکی خزانے کو خربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے سیسیلین مافیا کو احتساب کی عمل سے گزارا جائے تو اسے جمہوریت کے خلاف سازش کا نام دیا جاتا ہے اس قدر کر اب شخص کی آزادی نصاف پر ایک بڑا سوالی نشان ہے